دو میل منڈی مویشہ میں میکمہ وائل لائف کی ٹیم نے کانگو ویرس کے بارے میں لوگوں کو اگائی دی اور پمپلٹ تقسیم کیے جن تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر آصف خرشیز سے جی آصف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی 1960 سے قیم دو میل منڈی مویشہ میں جنوروں کی منڈی میں میکمہ وائل لائف کی ٹیم نے جنوروں پر سپریگ کیا اور لوگوں میں اگاہی کے لیے پمپلٹ بانٹنے کے ساتھ میکمہ وائل لائف کے ڈاکٹرز لوگوں کو کانگو وائرس کی بیماری کے مطلق لیکچرز بھی دیتے رہے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کانگو وائرس ایک انتہائی مولک بیماری ہے جسے تقریباً 40% مریض کی جان بچانے کے چانسز ہیں کانگو وائرس کا پھیلاؤ ایک خاص قسم کے چیچر جانوروں میں پایا جاتا ہے جو انسانی خلیوں میں داخل ہو کر موت کا باعث بنتا ہے اس کے لیے اپنے جانوروں پر عدویات کا سپریگ کروائیں تاکہ جانور چیچر سے محفوظ رہ سکیں جب جانور اس سے محفوظ رہے گا تو لوگ بھی کانگو وائرس سے محفوظ رہیں گے اس بیماری کی علامات ایک ہفتہ بعد ظاہر ہوتی ہیں آصف خرشید نظائر نیوز اٹک اجو والا گاؤں کالا چٹا پہاڑ پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ بڑھا گھنٹی جس نے تیز ہوا اور گرم موسم کی وجہ سے کافی ایریا اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مزید اٹک ریسکیو کی چار گھڑے موقع پر موجود ہیں پچیس ریسکیو اہلکاروں پر مشتمل ریسکیو ٹیمیں آگ بھجانے میں مصروف عمل ہیں ریسکیو اہلکاروں کی انتھاک کوششوں سے کافی ایریا آگ پر قابو پا لیا گیا ڈسٹرک ایمرجنسی افیسر علی حسین کی نگرانی میں ریسکیو آپریشن جاری ڈسٹرک ایمرجنسی افیسر علی حسین نے کہا کہ تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے باقی آگ پر جلد قابو پا لیا جائے گا حاصل پر میں ٹریفک کمنین کی اگائی کے لیے ایڈوکیٹ ملک محمد نعیم کی سربراہی میں ایک روزہ کیمپ لگایا گیا جس میں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس بہاول پر محمد ریاض نے شرکت کی عبداللطیف ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے ٹریفک کمنین کی اگائی کے لیے ایک روزہ کیمپ لگایا گیا جس میں سرپرست عبداللطیف ویلفیر فانڈیشن ایڈوکیٹ ملک محمد نعیم کی سربراہی میں جیرمین محمد وسیم اور ڈی ایس پی ٹریفک پولیس محمد ریاض نے ٹریفک کمنین کی اگائی کے لیے عبداللطیف ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کی اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس اور ایڈوکیٹ ملک محمد نعیم نے کہا کہ شہری لیسنس ضرور بنویں کاموں اور بچوں کو والدین ڈرائمنگ نہ کرنے دیں اور شہری ٹریفک کمنین کی پاسداری کریں تاکہ ٹریفک حاصلات میں کمی آسکے بوائز کالیج عجرہ شاہ مقی میں بے نظر انکم سپورٹ پرگرام کی امدادی رقم وصول کرنے والی خواتین کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین کو امدادی رقم فرام کی جارہی ہے عجرہ شاہ مقی میں بے نظر انکم سپورٹ پرگرام کی امدادی رقم بنا کسی ناجائز کٹوٹی کے ڈلیور کرنے کا سلسلہ جارہی ہے رقم وصول کرنے والی خواتین کی رقم چیک کرنے کے لیے بینظر انکم سپورٹ پرگرام کا عملہ مین گیٹ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے جبکہ دوسری جانک پنجاب پولیس سپیشل برانچ اور ریسکیو کے الکار بھی سینٹر میں موجود ہیں تاکہ کسی بھی انگامی صورتحال کو احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیا جا سکے